اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی ایس ورڈ ریسرچ دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امداد غیبی حاصل کرنے کا بظیفہ یعنی کہ غیب سے دولت حاصل کرنے کا بظیفہ پیارے دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ لے کر آئے ہیں جو آپ کو شاید یوٹیوب پر کسی ویڈیو میں نہیں ملے گا یہ آزمایا ہوا ایک چھوٹا سا بظیفہ ہے اس کو پڑھئے اور اللہ کے کرم سے فائدہ اٹھائیے فائدہ اتنا ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ کے گھر کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ ایک ایک پیسے کو آپ پریشان ہیں ایک ایک پیسے کو آپ محتاج ہو گئے ہیں اگر کوئی گھر میں شادی وغیرہ ہے تو کہاں سے کریں یا کوئی کاروار نہیں ہے کاروار کے لیے بھی پیسہ ہو ویہ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم بہت پریشان ہیں اس پریشانی کا کوئی بھی حل نظر نہیں آتا ہے کوئی کاروار یا کوئی کام چھیڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے اور گھر میں پیسے کے نام پہ بلکل بھی کچھ نہیں ہے تو پیارے دوستو ان حالات میں یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے آپ سبی سے گزارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں آئیے دوستو اب جان لیتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کے طریقے کے بارے میں پیارے دوستو سب سے پہلی بات آپ اس وظیفے کو تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ پانچوں وقت کے نمازی ہیں تو سب سے پہلے اپنے پانچوں وقت کی نماز کی پاوندی کیجئے اب ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وظیفے کو آپ کو گیارہ دن تک لگتار کرنا ہے اور اس وظیفے کو کرنے کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے تو پہلے آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں آئیے اب جان لیتے ہیں کہ وظیفے میں ہمیں پڑھنا کیا ہے تو سب سے پہلے شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں درود پاک جو آپ کے یاد ہو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسے کی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دعا یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو یا جبرائیلو یا میکائیلو یا سمنائیلو یا محلائیلو پیارے دوستو یہ صرف ایک بار ہوا اسی طرح سے آپ کو اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمارے گھر کے حالات ٹھیک کر دے اور ہمارے سرکار کے صدقے میں غیب سے مدد فرما یا جو بھی دعا ہو وہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا پیارے دوستو اس مدد کا طریقہ کچھ بھی ہو جو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے یا جس طرح سے اللہ تعالیٰ بہانہ بنا دے پیارے دوستو ایک بات کا بہت خاص خیال رکھیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ بنا بات کیے بنا کسی سے بولے سو جائیں پھر اس کے بعد اللہ کا کرشمہ آپ خود دیکھیں گے تو پیارے دوستو یہ تھا آج کا وظیفہ بہت ہی خوبصورت و طاقتبر وظیفہ ہے آزمایا ہوا بھی ہے تو آپ سب اسے گزارش ہے اس وظیفے کو ضرور کریں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اسے دل سے لائک ضرور کر دیں اور اسے تمام مسلمانوں میں شیئر ضرور کر دیں جس کو بھی اس وظیفے کی ضرورت ہے باقی اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایس ورل ریسرچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ